دیکھیں جیسے میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ بہت ہی افسوسناک پالسی ہے گورنمنٹ کی کہ بند کیا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے نہ پتا ہے کہ بند کیوں ہے کوئی وجہ نہیں ہے آج تقریباً چار ہفتے کے بعد جو ہے وہ یہاں نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دی گئی اور سب سے زیادہ تکلیف دے یہ بات ہے کہ جامعہ مسجد کا ممبر و محراب خاموش کی دیا جاتا ہے کالاللہ کالالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی آئیت کیا دی جاتی ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ پالسی جو ہے ختم ہوگی اور ہمیں اپنی بات کہنے کا حق دیا جائے گا کیونکہ میں نے آج بھی کہا کہ دیکھئے یہاں تک مسائل کی بات ہے آگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قسم کے حربوں سے ہم کوئی بات کرنا چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہے ہمارا جو موقف ہے وہ اصولی موقف ہے میں نے آج اس کا عیادہ بھی کیا یہاں پر کہ اب جو کہ ایک نئی گاورنٹ آ رہی ہے جہاں تک حکومت اندوستان کا تعلق ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ گاورنٹ بھی حالات کو سمجھے سوچے ایسے انشیٹیوز لے جس سے کہ ہم واقعی ایک دائمی عموم قائم ہو مسائل کا حل تلاش کرے اور حریت کانفرنس پوری قیادت جو ہمارے ساتھ ہے ہم نے ہمیشہ مسائل کے حل کی بات جو ہے وہ باتچیت سے کی ہے ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اس کے لئے ہم نے سفر بھی کیا ہے جہاں میرے کلیگ سے ہم پر اٹیکس بھی ہوئے ہم پر حملے بھی ہوئے لیکن ہم نے اپنے اصولی موقف سے ہم کبھی ہٹے نہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے گی نرمی دکھائے گی ایک ہیومن اپروچ کے ساتھ ایک ریالیسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا اور یہاں بھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو جوانوں کی یہاں پر پروبلمز ہیں خاص کر جو سے میں نے کہا کہ بار بار آپ دیکھیں کہ بہت تعداد ابھی جوانوں کی جیلوں میں ہیں بند ہیں ان کو بھی ریتھنگ کرنا ہے اس پالیسی پر جو گاورمنٹ جاپس ہیں گاورمنٹ جو اس وقت ایشیوز ہیں وہ بھی جوانوں کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر اتنی ساری وریفیکیشنز یہاں پر ہو رہی ہیں چاہے وہ نوکری کے لئے ہو چاہے وہ باسپورٹ کے لئے ہو چاہے وہ کسی اور چیز کے لئے ہو تو بار بار اس پروسس کو اتنا کمپلیکیٹ کیا گیا ہے تو آئی تنگ کہیں گاورمنٹ کو ان چیزوں پر تھوڑے سا نرمی باتانی ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک یہاں کے ریسورسز کا تعلق ہے یہاں کے ریسورسز پر پہلا حق جمو کشمیر کے عوام کا ہے جمو کشمیر کے نوجوانوں کا ہے چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ لینڈ ہو چاہے وہ باقی چیزیں ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر جو ایسی سوچویشن کریئٹ ہو کہ یہاں پر غیر یقینی ہو غیر یقینیت ہو تو لیٹ اس ہوب کی ایک 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 مصبت پالیسی کے ساتھ گاورمنٹ آگے آئے گی اگر وہ ایک قدم چلیں گے کہ ہم یہاں سے دو قدم چلیں گے لیکن یہ جو بار بار ہمیں بند کیا جاتا ہے کہیں جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے اور میں نے اس پر بھی بات کی کہ جو ایف آئی آرز وغیرہ اے سی بی وغیرہ ان چیزوں سے ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے جو صداقت جو ہے وہ بلکل واضح ہے ہم اس سے کوئی پرشر میں بھی نہیں آنے والے ہیں ہمارے جو موقف ہے وہ بلکل واضح ہے ہم کوئی جنگ و جدل نہیں چاہتے ہم پرامن طریقے سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ قتل و غارت گری ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جوان جو ہے جیلو میں جائے کبرو میں جائے ہمارا جوان جو ہے وہ بلکل سالہ سال بند رہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے ڈائلوگ باتشیت دنیا کہہ رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پھر سے نفرت اور وہ جو مکونگا کے جو ایک ایک ماحول بند رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جنریشن تک یہ مسئلہ لٹکتا رہے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جوان جو ہے وہ پھر سے کنزیوم ہو جائے اس کانفلک میں اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی ذرا نرمی کی پالیسی اختیار کرے یہاں کی ایڈمیسٹریشن بھی نرمی کی پالیسی اختیار کرے جامعہ مسجد کو بند نہ کیا جائے گدگنے نہ لگائی جائے مجھے فری مومنٹ کا حق دیا جائے اختیار دیا جائے میں ایک فری سیڈیزن ہوں اور وہ خاص کر میری جو باقی چاہے میری جو ساری جو میری ابلیگیشنز ہے چاہے ریلیجس ہے سوشل ہے جو ہے پولیٹیکل ابلیگیشنز ہیں ان کو مجھے پورا کرنے کا حق دیا جائے اور تھوڑا سا حکومت جو ہے اپنی جو سختگیر پالیسی جو ہے جو آئیرن فسٹ اپروٹ انہیں اڈاپ کیا ہے اس میں تھوڑا نرمی کریں